ہم پہلے ترکی گئے تھے تو میں ابو عیوب انساری کے مزار پر گیا کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی اور میں تاریخ کا طالب علم ہوں تاریخ سے مجھے عشق ہے اور تاریخ کو میں نے پڑھا ہے اللہ کا فضل و کرم سے تو میں ترکی بادشاہوں کے نام جانتا ہے مجھے لے چلو میں ان کے مزاروں پر جانا چاہتا ہوں سلطان محمد فاتح کا نام تو آپ سب اکثر نے سنا ہوگا جس نے استمبول فتح کیا اس کی قبر پر گئے ایک فاتح پڑھنے والا کوئی نہیں تھا پھر جس نے عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی سات سو پچی سال یہ حکومت چلی اسلامی تاریخ میں سب سے طویل حکومت کرنے والا خاندان عثمانی ترک عثمان خان کی قبر پر ایک آدمی فاتح پڑھنے والا کوئی نہیں تھا اور اس کا بیٹا ارخ خان اس کی قبر پر ایک آدمی فاتح پڑھنے والا نہیں تھا پھر اس کا بیٹا مراد خان اس کی قبر پہ ایک آدمی فاتحہ پڑنے والا نہیں تھا اور اس کی بیٹا با یزید یل درم یل درم بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں اس قدر وہ جابر انسان تھا کہ بجلی کی کڑک بن گیا اللہ کی قسم چونکہ میں نے تاریخ پڑی تھی میری آنکھیں ڈب ڈبا گئیں کہ ہائے ایسا تاریخ مزار اس کا ایسا ویران قبر اس کی کہ مکھی اور مچھر کبھی گزر نہیں تھا اور مولانا روم کی قبر پہ گیا تو عجب تماشا دیکھا مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم قبر پہ کھڑے تھے اور پہلا مزار دیکھا جس پہ ٹکڑ لگا ہوا ہے پوری دنیا پھر رہوں مزاروں پہ گیا ہوں ان کو اتنے وزیٹر آتے ہیں کہ وہ آنکھیں وہ جو کونسل ہے کونیا کی انہوں نے وہاں بیس لیرے کا ٹکڑ لگا تھے سوڑھے نو سو روپیہ بن دا ہے تو انہوں نے موج بڑھی ہوئے اللہ کے دوست مر کے بھی زندہ آتے ہیں اب بادشاہ ہمائیوں کی قبر پہ گیا تو مغلوں کا دستور تک قبر اوپر اوپر مصنوعی قبر ہوتی اصل قبر نیچے تیخانے میں ہوتی وہ جو گائیڈ تھا میں نے کہا میں انہوں اتھے لے جائے جوڑی اصل قبر ہے یہ تو اوپر بنا ہوا ہے سنگ مرمر کا ہے تو وہ لے گیا نیچے ایک تنگ سا راستہ تھا آگے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا تو وہ ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی تو وہ ہمارے آگے تھا میرے بھائیو میں نے ایسا خوفناک منظر زندگی میں نہیں دیکھا جب ٹارچ پڑی نہ قبر پر تو گد کے برابر چمگادڑوں نے سارے کمرے پہ قفزہ کے ہوتا اتنے بڑے بڑے ان کے پر میں دس سیکنڈ نہیں کھڑا ہو سکا میں انتہ فاتحہ بول گئے بھاجی پترہ جان بچا اوہ میں بھاگ گیا بھاگ گیا نہیں کھڑا ہو سکا ہمائوں پھر خاجہ نظام الدین اولیاء کی قبر پر گیا تو وہاں ہندو بھی بیٹھے دعائیں مانگ رہے تھے سکھ بھی بیٹھے دعائیں مانگ رہے تھے ایمان والی بھی دعائیں مانگ رہے تھے اور باہر جو دے کے تقسیم ہو رہی تھی اس میں ہندو تقسیم کرنے والے زیادہ تھے مسلمان تھوڑے تھے تو میرے بھائیوں بہنوں اللہ نے کب کہا ہے کہ مسلح سنبھال کے بیٹھ جاؤ اللہ نے کہا میرے بن کے دکھات میرے بن کے دکھات تجارت میں زراعت میں حکومت میں سیاست میں علم میں جہالت میں شہر میں جہات میں برطانیہ میں امریکہ میں مدینہ میں اس کے بن کے دکھات یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے اور یہ آپ بھائیوں کے خدمت میں ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ اپنی زندگی میں جو چیزیں میرے اللہ کو ناپسند ہے انہیں نکال کے ایک طرف کرتے جو اللہ کو پسند ہے وہ اپنے اندر لے آؤ اپنی تجارت میں کربار میں گھر میں اللہ آپ مزے کرو دنیا کے بھی مزے آخرت کے بھی مزے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے